موسیقی 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 اس کا ایک طریقہ کارید ہے لو شو گرید کے اندر یہ ذائچہ بنانے کا طریقہ کارید ہے علم اداد کا نمرالوجی کا ذائچہ بنتا ہے جس میں اس سال کے ایلیمنٹس وائزہ ہوتے ہیں اس سال کی پوٹینشل وائزہ ہوتا ہے اس سال کی یوگ وائزہ ہوتے ہیں کہ اس سال آپ کے کونسا ایلیمنٹ اور کونسا نمبر ایکٹیویٹ ہے اور اسی کے لحاظ سے آپ کو ریزر ملتا ہے وہ پرسنٹ اور پرسنٹ ہر ذائچہ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ ویڈیو اوورال ڈسکس کیے جاتی ہے اس اول میں ہم اس کو اوورال ڈسکسن کے طور پر ہم اس کو آپ پر ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں اس میں آج ہم عدد سات کے بارے میں ڈسکس کریں گے عدد سات کا مطلب یعنی جن لوگوں کا عدد جو سات ہے سولہ ہے پچیس ہے یا چونتیس ہے تھیٹی فور تو وہ سب کو اگر یہ سات کے ذمعے میں آتے ہیں یعنی ان سب کو جمع کریں تھیٹی فور کو جمع کریں تو سات بنے گا سولہ کو جمع کریں ایک اور چھے تو یہ سات بنے گا پچیس کو جمع کریں سات بنے گا تو یہ سات کا عدد بہت خصوصی عدد ہے یہ روحانی عدد ہے اور اس عدد کا تلق خصوصی طور پر روحانیہ سے علوم مخفی سے ہے آپ یہ دیکھیں کائنات میں اکثر قوتیں ہیں سات کے تحرم چلتی ہیں زندگی کے سات سائیکل ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے زندگی کے ساتھ جو آپ روزانہ روزمندگی زندگی میں جو ستاروں کے استرات قبول کرتے ہیں جو ویدر کے سٹالی میں پڑھتے ہیں وہ سات ستاریں جو یوز ہوتے ہیں اس میں سات ستاروں کو تلسم بنائی جاتا ہے یعنی سات کا ورڈ خصوصی طور پر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور سیون چکراز انسانی باڈی میں جو ہوتے ہیں سیاہ سات چکراز ہوتے ہیں ان کی بھی طاقت جو ہے عدد سات کے زیرے سے تحت آتی ہے تو اس عدد سات کا مصبت خواست میں کیا ہوگا یعنی اگر پوسٹی ٹیرٹ دیکھیں کہ اس کی کسی شخص میں اگر آپ کو عدد نہیں ملوم یا آپ فوری توف انیلیسز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یا کسی کی زندگی پہ عدد سات اثر انداز ہو رہا یعنی ہو رہا تو اس کے کچھ خواست ہوں گے سب سے پہلے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر خموش دبا ہوتے ہیں یعنی خموش رہنے والے ہوتے ہیں کوشی ہوتی ہے کہ وہ سوشل لائف سے کم گٹ ٹو گٹ کم کرتے ہیں یا رہیں گے بھی سوشل ہوں گے بھی تو کوشی کریں گے کہ لیمیٹیٹ بات کریں اسی طرح ان کے در کوفت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ان کے ساتھ تکلیف آ رہی ہو پرشانی ہو جسمانی ہو زینی ہو تو اس کے اندر تیٹنسی زیادہ ہوتی اسی کو برداشت کرنے کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے اس کے طرح کی کوشی ہوتی یہ سکون بسندی کے طرح جائیں یعنی ویسے تو ہر شکسی سکون مجھے چاہتا ہے زندگی میں لیکن کی کوشی جو ہوتی کہ ایسے محول میں ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ نیچر کے قریب ہو گرینری ہو اور قدرت کے زیادہ زیادہ قریب ہو اور وہاں پہ پور سکون محول ہو آرٹیفیشل لائفز کام دنیا سے کٹ آف رہنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ آپ کی ان کے اندر خصوصی طور پر روحانی طور پر بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنے نفس کشی کر سکتے ہیں روحانی طرف جا سکتے ہیں علوم موقفی کے طرح جا سکتے ہیں اور مراقبہ اور چلہ کشی کے طرح ان کا خصوصی روجان ہوتا ہے اگر ان کے عدد صحابت کی پوسٹیو انرجیز ان کے ساتھ چل لیں منفی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر سب سے بڑا تیٹنسی یہ آتی ہے کہ حالات جب پرشاند ہوتے ہیں سب سے بڑا میوس ہوتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت پی کی وضائف پی کے لیکن پھر ہماری سونی نہیں کی تو اسی وجہ سے وہ زیادہ جلد میوس ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض وقت یہ اپنے آپ کو اپنی ویلیو سے اپنے آپ کے بہت زیادہ جو ہے کم اساس سے کم طریقہ بھی شکار ہوتے ہیں یعنی اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں دنیا والے وہ سپیرٹ ہم سے اور ہم سے آگئے ہیں اور اپنے گولز کو اچیف کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اپنے نمائنی کرے پاتے اور کساس سے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں اسی طرح بعض وقت یہ بہت زیادہ سخت نقاد ہو جاتے ہیں دوسروں میں بہت شدید تنقید کرتے ہیں کریٹسائز کرتے ہیں اور ایسے طور شروع جملے ادا کرتے ہیں کہ دوسرا جو کہتے ہیں کہ کسی کی زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ اس کو بھر نہیں سکتا ہے اسی طرح جملے ادا کرتے ہیں اس کے لئے سے ان کے ریلیشنشپ بھی خراب ہوتے ہیں تو یہ چیزیں نیگڈی فوسٹیو ٹیرٹس ان کے عدد ساتھ میں پائے جاتے ہیں اگر ان کو بیلنس کر لیں اگر اگر اپنی انرجیس کو بیلنس کر لیں نیگڈی فوسٹیو ٹیرٹس کو بیلنس کر لیں تو زندگی میں بہت زیادہ گروت کر سکتے ہیں اب دوہزار بائس کے لحاظ سے دوہزار بائس میں کیا ریزلٹ آئے گا کیا آؤٹکم نکل سکتا ہے ان کی زندگی کا تو سب سے پہلے ہم صحت کے بارے میں ڈسکس کریں گے صحت کے حوالے سے سال کا شروع بہتر رہے گا ان کے جو سورو میں انرجیس بہتر رہے گی لیکن سال کے آخر میں طبیعت بگڑے گی یعنی جو آخری سمائی ہے یا بلکہ میں یہ ہوں گا کہ اپل کے بعد کوئی سمٹمز بایدہ انہوں نے شروع ہوئے گی اگر اس کو منیج نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ زیادہ انٹرسٹیٹی کی طرح جا سکتے ہیں تو سال کے آخر میں ان کی ہیلتھ ایشیوز آ سکتے ہیں زیادہ چوٹی موٹی سرجری بھی ہو سکتی آپریشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے کیونکہ یہ کوئی اکثر چیزوں کو کہتے ہیں کہ برداشت کر رہے ہیں یا ان کو اگنور کر رہے ہیں تو ان چیزیں بڑھتی جائیں گے تو اس لیے کہ اس میں خوصی طور پر کانشیس رہنے کی ضرورتے ہیں مالی لحاظ سے یہ سال اپس ڈوم رہیں گے لہذا جو نوکری پیشہ افراد ہیں وہ کام چھوڑنے کی گلتی ہے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو تھوڑا صبر کر لینا چاہیے فوری طور پر کوئی ڈسین میکنگ نہ کریں اپورٹیٹی تو آپ کو ملیں گے لیکن اپورٹیٹی میں ساتھ یہ بھی انیلیسز کرنا ضروری ہے کہ جس سے آپ کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ جمپ دگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے اس کے لئے انیلیسز کرنا ضروری ہے اور اپنا نیمنالوجیکل ذائچہ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنا اسٹرولوجیکل ذائچہ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنا اسٹرولوجیکل ذائچہ بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ دوسرین میکنگ کریں یہ کونس ستار کی گردش چل رہی ہے کیونکہ بعض وقت ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ازاری طور پر نظر آ رہی ہوتی فوری طور پر اندرونی طور پر ایسی نظر نہیں آتی یا بعد میں جاکے ہم کسی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے وہ ضروری ہے کہ پورا کلکولیٹر کو چلیں مائی سے جولائی تک کا ٹائم بہتر رہے گا اس میں کونس اگر آپ کو نئی اپنشن ملتی ہے تو آپ اس کو ضروری ہوئی کریں ریلیشنشپ اولاد محبت شادی کے معاملہ جوگوں کے ریلیشنشپ کے لئے آسے جکھا ہے تو سال کا آگاز بہت متعاتلنے کی ضرورت ہے اگر آپ سال میں آگاز میں ہی کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں یا ایسی کچھ جذباتی فیلنگ فیلنگ کی وجہے غلط فیصلے کرتے ہیں تو بہت میں آپ کو کسی بہت سے پچیدوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے طلقات کو بہتر رکھیں پوسٹڈ رکھیں اور جو ویریشن آئے گی طلقات میں اس کو برداش کرنے کی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اجسٹ کرنے کی آپ کی مکمل صلاحیت ہونا چاہیے دوسری حالت میں یہ سال آپ کے لئے ریلیشنشپ کو بریک اپ بھی کر سکتا ہے یوں کہ سال دو کی نرجی بہت زیادہ ہائلیٹ ہے اور دو کی نرجی جو ہے نیپچن کے ساتھ بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ جو نیپچن اور کمر کی نرجی کو دونوں کو آپ کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا تو واضح نہیں رکھیں گے تو کمیٹیکشن کا شکار ہوں گے بہتر ہی کہ آپ اپنے ریلیشنشپ کو ڈے ون سے ہی کلکولیٹ کر کے چلیں تاکہ آپ کو کسی پچیدی کا شکار نہ ہو ایڈوکیشن کے لئے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے اس لئے ان کو زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنے پڑے گی صرف لکھ پر بلیف نہ کریں بعض سکر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہماری لکھ بہت اچھی ہے یا ہمارے ریویس ریکارڈ بہت اچھا ہے یہ گولز ہم نے بہت جلدی چیف کر رہے ہیں کم پڑھ کے بھی زیادہ گولز کو چیف کر سکتے ہیں زیادہ نمبر لے سکتے ہیں زیادہ سکور کر سکتے ہیں تو اس چیز کو اس سال مدر نظر ضرور رکھیں کہ یہ سال اس کے اپوزیٹ ہو سکتا ہے لہذا کوشش کریں کہ جو آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں جو کلکولیشن کر رہے ہیں یا اس کو آپ کسی چیز کو ہلکا لے رہے ہیں یا کسی سبجیٹ کو ہلکا لے رہے ہیں اس کو ہزینہ لیں اس کو پوری تردنسی کے ساتھ کو تیار کریں تاکہ اپنے گولز کو چیف کر سکیں تو اس لئے یہ سال سٹوڈنس کے لئے امپورٹن ہے اس سال کے جو ریمیڈیز آپ کر سکتے ہیں خسن ان لوگوں کے لئے آسے جن کی زندگی میں فلکٹریشن آئے گی ویریشن آئے گی کیونکہ سال میں سنسٹیو ایریا ہے کیونکہ ٹو کے ساتھ آپ کی نرزی بیلنس نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو ویریشن آئے گی نیپچون بنوا کے پاس رکھیں اس سے آپ کی نرزی انہائنس ہو جائے گی بوسٹ ہو جائے گی اور اپنے گولز کو چیف کر سکیں مبارک نگین آپ فیروزہ بھی پہن سکتے ہیں دائیان کی تیسی رنگ فنگر میں پہن سکتے ہیں حسینی فیروزہ پہن سکتے ہیں شجری فیروزہ پہن سکتے ہیں دونوں فیروزے آپ کو لگتے ہیں اور جو مبارک ویڈیو آپ کے لئے بہتر ہے گا وہ یا اللہ یا رحمان گیرہی ایک سو داس مرتبہ یا گیارہ سو مرتبہ اول آخہ دروش کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری ہے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کو شکریہ اہمی شامی